بسم اللہ الرحمن الرحیم سعودی عرب تراویح اور عید کے نماز گھروں پر ادا کی جائے گی سعودی عرب کے مفتی عظم شیخ عبدالعطیس بن عبداللہ نے بتایا ہے کہ اگر کورونا ورس کی وبا جاری رہی تو احتیاطی تطبیر کے طور پر رمضان کے دوران تراویح اور عید کے نماز گھروں پر ادا کی جائے گی عرب نیوز کے مطابق جمعہ کو انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا عید کے نماز خطبے کے بغیر گھروں پر ادا کی جائے گی سعودی عرب میں جمعہ کو کورونا ورس کے 762 نئے کیسی سامنے آئے ہیں جس کے بعد متاثرین کی کل تعداد 7,142 ہو چکی ہے بزارت سہت کے ترجمہ نے جمعہ کو ریاض میں پریس بریفنگ کے دوران بتایا کہ کورونا سے سہت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 1,049 ہے جبکہ مزید اموات کے بعد حراکتوں کی تعداد 87 ہو چکی ہے اداد و شمار کے مطابق مکہ میں کورونا کے سب سے زیادہ نئے مریض سامنے آئے جن کی تعداد 325 ہے جبکہ مدینہ میں 197 جدہ میں 142 اور ریاض میں 24 کیسیز ریپورٹ ہوئے ہیں غیر ملکی کارکن ہمارے مہمان ہیں مدینہ منورہ کے گورنر شہزادہ فیصل بن سلمان بن عب العزیز نے کہا ہے بتایا ہے کہ سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکی کارکن ہمارے مہمان ہیں ان کی فلاح محبود اور حفاظت ہماری سمارداری ہے عرب نیوز کے مطابق گورنر مدینہ منورہ نے بتایا کہ کسی بھی قومیت سے قطع نظر غیر ملکی کارکنوں کی دیکھ بھار ان کی صحت اور فلاح محبود کے لیے مناسب اقدامات ریاست کی کوششوں کا حصہ ہیں غیر مقی کارکنوں کے لیے نئی تعمیر ہونے والی رہیشی امارتوں کا دورہ کرتے ہوئے شہزادہ فیصل بن سلمان نے بتایا کہ ہمارا مذہب ہم سے تمام ملازمین کے ساتھ ہمدردی کا صلوک کرنے کا درس دیتا ہے ہم انہیں کسی بھی قسم کی جسمانی یا نفسیاتی بیماری سے دو چار نہیں ہونے دیں گے انہوں نے مزید بتایا کہ تارکین وطن جو اپنی اور اپنے خاندانوں کی بہتری اور متوازن زندگی کے لیے ہمارے ہاں آتے ہیں جب تک وہ یہاں ہیں اور اپنے ملک واپس نہیں چلے جاتے ہماری تعمیر داری ہے ہم ان کی سلامتی اور صحت کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے لیبر کیمپوں میں کارکنوں میں میڈیکل سکریننگ وزارت صحت کے تعاون سے کرفیوں کے دوران غیر ملکی کارکنوں کے رہیشی کمپاؤنڈز کا دورہ کر کے وہاں موجود لوگوں کا ابتدائی مہینہ کرتے ہیں تاکہ اس امر کو یقینی بنایا جا سکے کوئی کارکن کرونا وائرس کا شکار تو نہیں کمپاؤنڈ میں رہیش پذیر کارکنوں کو احتیاطی پروگرام کے تحت کورونا وائرس سے بچوں کے طریقوں سے بھی آگاہ کیا جاتا ہے کارکنوں کو شانیٹائزر کے استعمال اور ہاتھوں کے درست طریقے سے دھونے کے بارے میں بھی آگاہی فراہم کی جاتی ہے کمیٹی کے ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ غیر ملکی کارکنوں کی بڑی تعداد کمپاؤنڈز میں رہتی ہے جہاں افزان سید کے حصولوں کا خیال ہی لکھا جاتا علامہ ازیر سوشل اسٹینسنگ کے فارمولے پر بھی عمل نہیں کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے نسکرہ کمیٹی میں حلال احمر کی ٹیم بھی شامل ہے جو کسی بھی ہنگامی حالے سے نیوٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے کمیٹی کے جانے سے ریجن کے تمام غیر ملکی کیمپوں کا سروے مکمل کرنے کے بعد کارکنوں کی سکیننگ کا عمل شروع کیا گیا ہے غیر ملکی کارکن کرونا کا زیادہ شکار کیوں سب سے اہم سبب غیر ملکی کارکن کے رہاشی مراکز ہیں جہاں حفظان صحت کے ذوابت کی پابندی نہیں کی جاتی جو کہ بڑی تلق حقیقت ہے ایک تمام میں دستیز زیادہ کارکن رہاش اختیار کی ہوئے ہیں مقامی ویبسائی سبق نیوز کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان نیجی کمپنیوں و اداروں کے مالکان کو تاقید کی ہے کہ وہ غیر ملکی کارکنان کے لیے حفظان صحت کے مطابق مناسب رہاشیں فرام کریں ترجمان وزارت صحت ڈاکٹر آلی نے کورونا وائرس کے حوالے سے مناقضہ پریس کانفرنس سے خطاب کٹھے ہوئے کہا کہ محلق وائرس کے پھیلاؤں کے حوالے سے ہمارے ہاں بہت زیادہ پرخطر مقامات ہیں ان میں کارکنان کی رہاش سریفیریس ہے جہاں کورونا وائرس ٹیڈی سے پھیل رہا ہے اور ان کے ٹیسٹ مصبت آ رہے ہیں وزارت صحت کے ترجمان نے غیر ملکی کارکنوں ان کے منتظمین کمپنی اور داروں کے مالکوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ رہائش پر حفاظتی تدابیر کی پابندی کریں اور کروائیں وزارت صحت کے ترجمان نے توجہ دلائی کہ متعدد زبانوں میں کارکنان کے لیے آگئی پیغامات تیار کیے گئی ہیں جنہیں اس ایم ایس کے ذریعے بھیجا جا رہا ہے جالی کرفیو پاس پر قید اور پانچ لاکھ ریال تک جرمانہ پبلک پروسیکیوشن جنرل کے دفتر نے خبردار کیا ہے کہ کورونا وائرس کے حوالے سے نافذ کیے جانے والے کرفیو پاسز میں جال سازی کرنے اور انہیں استعمال کرنے والوں کو قڑی سداوں کا سامنا کرنا پڑے گا کرفیو پاسز میں جال سازی کی سدا کے حوالے سے ادارہ جنرل کا کہنا تھا کہ کرفیو پاسز میں جال سازی کرنے پر ایک سے پانچ سال تک قید اور پانچ لاکھ ریال جرمانے تک جرمانے کی صدا دی جائے گی علاوہ انہیں جنرل میں استعمال ہونے والے تمام اشیاء ورقوم بھی بحق سرکار ضبط کر لے جائیں گی یاد رہے ریاض کرائیں برانچ نے تین رکنی گروہ کو انتہائی درامائی انداز میں گرفتار کیا تھا جو جالی کرفیو پاس تیار کر کے تین ہزار ریال فی پاس فروخت کرتے تھے ملزمان کے درامائی انداز میں گرفتاری کے حوالے سے فیزارت تاغلہ نے ویڈیو بھی چارک کی تھی جس میں ملزم نے ٹیلی فون پر پاس کی رقم بتاتے ہوئے کہا تھا کہ اس کے پاس اکتیس کرفیو پاسیز ہیں جبکہ اس نے فی کرفیو پاس کی قیمت تین ہزار ریال طلب کی تھی مسجد نبوی میں جتید ترین تھرمل سسٹم مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی انتظامی نے کرونا ویرس سے بچاؤ کے لیے انتہائی حساس نویت کا تھرمل منیٹورنگ کیمرو سے لیس ڈیجیٹل کمپیٹرائز سسٹم رسپ کر دیا ہے ڈیجیٹل سسٹم کے ذریعے مسجد میں آنے والے تمام زہرین کا جسمانی درجائے حرارت نوٹ کیا جا سکے گا سعودی خبر سانجینسی ایس پی اے کے مطابق ڈیجیٹل تھرمل سسٹم کے ذریعے ایک ہی وقت میں نو میٹر دوری سے پچیس سفرات کا جسمانی درجائے حرارت نوٹ کیا جا سکے گا یاد رہے کہ مدینہ منورہ میں کرونا سے بچاؤ کے لیے چوبیس گھنٹے کا کرفیو اور لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے تاکہ سوشل ڈسٹینسنگ کے حصول پر عمل درامت کو یقینی بنایا جا سکے اس زمن میں عزارت صحت کا کہنا تھا کہ لوگوں کو چاہیے کہ گھروں سے باہر مت نکلیں اور سماجی رابطوں کو فیل وقت ختم کرتے ہوئے کرونا وارے سے بچاؤ کے عمل کو ٹیس ترک کیا جائے تاکہ اس وبات سے جلد جلد چھٹکارہ اصل کیا جا سکے